بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کو رمضان کی ایک ریسپی دے رہی ہوں کہ کباب کس طرح بنا کے فریز کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں دکھا دیتی ہوں اس کو شامی چکن کے شامی کباب کہہ سکتے ہیں چکن ہے میرے پاس یہ دو لیک پیس ہے ایک میں نے سکین کے ساتھ رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں سکین ساتھ ہے اور ایک بغیر سکین کے آپ دونوں طرح استعمال کر سکتے ہیں میں نے دونوں طریقوں سے بنا کے دیکھیں بہت اچھے بنتے ہیں یہ سکین کے ساتھ اور یہ بغیر سکین کے یہ ایک میں نے اس طرح رکھا ہے اور ایک سکین کے ساتھ تو اسے یہ ہے کہ بہت اچھے بنیں گے آپ مختلف تجربے میں کرتی رہتی ہوں تو یہ دال ہے ایک چھوٹا کپ دال کپ بھگو کے اس کو کم ایک گھنٹہ پہلے بھگویا تھا تین اندرد آلو استعمال کر رہی ہوں بائنڈنگ کے لیے اور ویسے بھی اس میں ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا اور ایک پیاز مسالوں میں یہ مسالہ جو ثابت ہوتا ہے اس میں کالی میرچ زیرہ سکا دھنیا اور لانگ سارے مسال دارچینی ان کو میں نے کونڈی میں کوٹ کے کوٹا ہے کیونکہ میں نے اس کو گرائنڈ نہیں کرنا تو اس لیے میں نے کر لیا ہے تو اس لال میرچ سرخ میرچ ہلدی اور نمک بس یہی چیزیں مجھے چاہیے اور انڈ میں دکھاتی ہوں تو آپ کو کہ یہ انڈ کے لیے دھنیا پیاز سبز کا استعمال کروں گی تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ دیگچی میں اس کو ابالنے لگی ہوں ساری چیزوں کو پھر میں آپ کو سب سے پہلے یہ دیگچی میں چکن ڈال رہی ہیں یہ آج میں رمضان کی تیاری ہی کر رہی ہوں تو میں نے کہا نہ آکے تھوڑے سے دکھاتی ہوں اس میں آلو اس طرح چار پیس کر کے موٹے موٹے ڈال رہی ہیں یہ دال جو کم از کم گھنٹا پہلے بھی گوئی ہوئی تھی یہ پانی کے ساتھ ہی ڈال رہی ہوں کیونکہ دو تین دفعہ پانی سے میں گوئی ہوں بہت آسان ہے بنا نمک سرخ میرچ ہلدی اور نمک یہ ایکسٹر رکھا ہوئی ہے ساتھ نمک ہو گیا ساری چیزیں ہو گیا صرف پیاز رہا گیا یہ بھی ایک پیاز میں بعد میں ڈالوں گی تو ایک بس اس طرح ہی موٹا موٹا کر کے پاک جائے گا اندر اب دیکھتی ہوں تھوڑا سا پانی اور ڈالتی ہے کشو اسے ڈال کے ساتھ ڈال لیا تو یہ ایک کپ پانی اور ڈال دی اب ڈھکنا دے کے گلانے کے لیے رکھ دیتی ہوں تو جب یہ کم از کم آدھے گھنٹے بعد میں آپ کو ہی تھا ہوں یہ مسالہ میں نے کونڈی میں موٹا موٹا کراش کیا ہوا ہے اور لال میرچیں سبز میرچیں باقی سبز چیزیں میرکل میں اینڈ پہ ڈالوں گی بس اب اس کا زیادہ کام اینڈ پہ یہ اس کے لئے جھرہ دو اس کے لئے بانی بانی ہوئی یہ دیکھیں آدھا کہ پاٹ گیا ہے تو اب اس میں میں درک لسن یہ میرے پاس گھر کا بنا ہوگا ہے تو اس کی میڈیو میں میں نے دی ہوئی ہے تو اس کے بھی یہ ڈال رہی ہوں تقریباً ڈیڑھ کے ٹیبل سپور میں ڈال گیا ہے یہ اینڈ پہ اس لئے ڈالیا ہے کہ یہ پیسا ہوگا ہے تو یہ فٹا فٹ ہی پاک جاتا ہے ابھی تھوڑی سی کسر ہے اتنے دیر میں یہ پاک جائے گا بلکل یہ خوشک ہو جائے گا پانی تو پھر میں اس کو پیس ہوں گی یہ آدھا گھنٹہ تقریباً لگ گیا ہے درک لسن ڈالنے کے بعد داس پندرہ ڈیس میٹ میں پکایا ہے چولہ ہلکا ہی رکھا ہوا تھا اب یہ سارا چکن نکال لیتی ہوں یہ دیکھیں ڈال بھی کتنی اچھی کال گئی ہے چکن کے پیس جو ہیں ان کو میں نے لیدا کر لیا چکن کے دار اور آلو یہ دیکھیں اب بس تھوڑا سا پانی رہ گیا ہے خوشک ہونے والا ہے چولہ میں بند کر دوں گی یہ تھنڈا ہوتا ہے بس دو دن میں چولہ بند کرنے لگی ہوں اور چکن کے رشے زیادہ کر کے پھر اس میں ڈالتی ہیں یہ اس طرح چھوڑی کی مدد سے ہی میں اس کو لیدا کر رہی ہوں چمچ یا کانٹا لے کے پھر میں اس کو کر دیں یہ دیکھیں جو سکین کے ساتھ ہے یہ دیکھیں اس طرح پاک گیا یہ بغیر سکین کے تھے اب اس طرح ابھی گرم ہے اس طرح چھوڑی کے ساتھ سارا میلائدہ کر لیتی ہیں پھر اس میں ڈال کے ادھر دیکھیں چولہ بند کر دیا ہے اب ساتھ ہی چکن اس میں ڈالوں گی تو پھر اس کو میش کرنا ہے آلو بھی پاک گئیں بے شک ٹھنڈا ہونے پہ ہاتھوں سے رشے کر لیں اس طرح تو اب اس میں ڈال لے لگیں یہ آلو اور چنے کی ڈال دیکھیں کتنی اچھی ڈال گئی ہے اس کو اب بھی ڈال لیں اب یہ بڑی ڈوئیلی ہے اس کی مدد سے کیونکہ ڈال اور آلو یہ سب کچھ اس میں پاک گیا ہوگا ہے اس کے رشے چاہیے ہیں اس کے اندر تو یہ اب سارا اس طرح اچھی طرح میش کر کے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کو گرائنڈر میں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ دیکھیں کتنا اچھا بن گئے یہ جیسے کونڈی میں کورتیاں اس کو اس طرح بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنا اچھا ہو رہا ہے اس طرح بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں چکن کو اچھی طرح دوئی کی مدد سے میش کر لیا ہے تو اس میں رشے بن جائیں گے علو بھی میش ہو گئے ہیں تو اسے یہ بائنڈنگ ہو جائے گی دال بھی بہت پکی ہوئی ہے تو اب یہ سبز پیاز یہ کافی سارے میں ڈال دیں اینڈ کے لئے دھنیا اور یہ دوسرا پیاز یہ بھی بری کر کے ایک عدد یہ لیا ہے یہ ڈال ہے اور سبز ملچیں اگر کے جانتے ہیں آپ یہ میں نے فریز کرنے کا طریقہ سکھایا ہوا تھا یہ بس تھوڑی سی رہا گئی ہے میں کچھ بنا لوں گی اتنا آرام ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ میں اینڈ پہ ڈال رہی ہوں یہ میں سبز زیادہ ہی ڈال رہی ہوں یہ کڑوی نہیں ہے تو بس اچھا ٹیسٹ آئے گا تو اب میں ہاتھ کی مدد سے اس کو میش کرنے لگی ہوں بس اس کا یہ فائنل سٹیپ ہے تو اس کے بعد کباب بنانے شروع کرتے ہیں ٹھنڈا بھی ہو گیا ہاتھ کی مدد سے مکس کرتے ہیں اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے تو یہ دیکھیں کتنا اچھا کلر فول تو نہیں گرین لگ رہے آج تو اس میں کٹی میرچے اس لئے نہیں ڈال لیں کہ وہ ثابت لال ڈال لی ہے میرچے وہ ٹھیک ہیں اگر وہ سپائسی کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں تو اب اس کو میں مکس تو کر لیا ہوگا اس کو کھڑا کرنے پر آپ نے کباب بنانے تو اس طرح ابھی تھوڑا نرم ہے لیکن تھوڑا سخت ہو جائے تو ابھی تھوڑا گرمی ہے بہت زیادہ لیکن ہم انتظار نہیں کر سکتے جلدی ضرب نہ آکے رکھیں گے فریزر میں اگر آپ کے پاس بڑا فریزر ہے تو آپ لوگ ٹرے میں ڈال کر رکھ سکتے ہیں دیکھیں میں پلیٹ میں یہ دیکھیں فائل پیپر بچھایا ہوا ہے تو اس طرح سائز آپ کوئی بھی بنا سکتے ہیں تو بس اس طرح یہ بنا آکے ہم سارے رکھتے ہیں اس طرح بس درمیانے اس سائز کے پھر یہ ہے کہ سانی ہو جاتی ہے رمضان میں ویسے بھی کوئی میمان آ جائے تو گھر میں بنے ہوں تو اس طرح یہ بہت مزے کے بنتے ہیں بس اس کو ذرا تھنڈا کر کے پھر آپ نے کرنا ہے دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح بنا آلی ہیں اب یہ فائل پیپر سے اس طرح اس کے اوپر آکے اگر آپ کے پاس پلاسٹر کی جو چھوٹ ہوتی ہے وہ وہ تو اس کے اس کے اوپر پھر میں دوسرے بنا آکے رکھیں اس طرح اب سارے بنا آکے تو اس طرح پھر اوپر لگاتی جاؤں گی تہاں تو اس اب پھر اس کے بعد فریزر میں رکھ دوں گی تو صبح آپ کو دکھاؤں گی کہ جب ذرا سخت ہو جائیں گے تو پھر میں ان کو شاپروں میں ڈال کے رکھوں گی یہ رات کو میں نے فریزر میں رکھ دیئے تھے اور اگلے دن صبح دکھا رہی ہوں آپ کو یہ دیکھیں اس طرح فریز کر لیں یہ سانی ہو جاتی ہے فائل پیپر میں کے رام سے اتر جاتے ہیں تو اس طرح کوئی آپ کے پاس بیگ ہوں جی پلاک ہوں دوسرے ہوں یہ چھوٹے یہ چھوٹے بھی ہیں میرے پاس لیکن اس میں یہ بڑے سے ہی رہیں گے تو بس اس طرح ڈال کے آپ فریزر میں رکھ لیں پھر میں واپس رکھ دیتا ہوں یہ سانی ہوتی ہے جب دیتے میں مان آئے تو فورا آپ بنا سکتے ہیں اس طرح سارے ڈال لیتی ہیں یہ اس طرح دو بیگ ہوں میں ڈال لی ہیں تو اس طرح آپ بھی بنا کے فریزر میں رکھ لیں یہ دیکھیں آگے سے یہ بیگ لاکھ ہو جاتے ہیں یہ لاکھ بیگ تو نہیں ہے یہ دوسرے ہیں لیکن آپ کسی بھی شاپر میں ڈال لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ فریزر میں رکھ لیں تو آپ کو سانی ہوگی اس کے بچوں کو میں برگروں میں ڈال کے دوں گی وہ بھی انشاءاللہ ویڈیو بناؤں گی پیسے میں مان آجیں تو اچانک نکال کے آپ انڈوں میں ڈپ کر کے تو یہ بنا سکتے ہیں بس اس طرح سپنے لیے سانیاں کریں بہت زیادہ لمبے رسے کے لیے میں نہیں رکھتی ساتھ ساتھ ہی ایک مہینے کے لیے زیادہ